مریاقہ علی نے دیکھ کر کہا مریاقہ علی نے دیکھ کر آنکی یا رسول اللہ یہاں لو تھا پیار کر رہے ہو سائل سے یہ کیسا پیار ہے کبھی گھرہ چوندے ہو کبھی ہاتھ چوندے ہو کبھی پسریاں چوندے ہو کبھی رخصار چوندے ہو کہا یا علی مجھے ابھی ابھی جبرائیل نے آکے خبر دی میں نے ایک طور پر علامہ آیت اللہ شہر مفید کی کتاب انشاء پر آئے انہوں نے لکھا ہے کہ رسول نے بنایا یا علی جبرائیل میرے پیچھے گھرا ہے اور مجھے خبر دے رہا ہے کہ تیرے اس نواسے میں تردرہ میں تردرہ میں جا کر شہید ہونا ہے اور تیرے حسین کے انہی جبوں پہ ظالموں نے ظلم کرنا ہے تو اس لئے اللہ کا حکم ہے کہ حسین کے مقشانوں کا بھی بوستہ لے لو حسین کی پسریاں کا بھی بوستہ لے لو حسین کے ہاتھوں کا بھی بوستہ لے لو تو میں کہتا مسلمان جس حسین کا اتنا رہترام ہے کہ جس حسین کے بارے میں حضرت ابو حریرہ نکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسین کا اتنا رہترام ہے کہ حسین نے جب چلنا سیکھا آجی صاحب تو رسول لے جاتے تھے اور حسین کو اپنے کدھو سے لے کر سینے تک چلاتے تھے پھر حسین کو پیچھے لے جاتے پھر چلاتے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ رسول جو اپنے کم کے اندر قرآن کو لے کے سویا ہوا ہے تو حسین کو چلا رہا ہے اپنے سینے پر بار بار چلا رہا ہے حضرت ابو حرہ رہا کہتے ہیں اگر لوگوں کو حسین کی پذیلت کا پکا چاہ جائے تو لوگ حسین کو زمین پر جلنے ہی نہ دیں لوگ اپنے سن میں حسین کو چلا رہے ہیں تو حسین جس کا تذکرہ آج ہم اور آپ کر رہے ہیں تو حسین جس کے ذکر کے لیے آج ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں کہنے انشاءاللہ جس موضوع پر میں نے آیات پڑھی ہیں انشاءاللہ اسی موضوع پر موضوع میرا رسالت ہے رسول اللہ کی مکی ذمہ دی کون لوگ تھے مکہ میں یہ رسول کے ساتھ تھے کون لوگ تھے جنہوں کو عذریت دی تو تن سے انشاءاللہ میرا موضوع ہوگا اسی موضوع پر پورا عشرہ گفت بھو ہوگی تو آج فقط حسین کی عظمت کے بارے میں آپ کے ذہنوں کو تیار کرنا تھا کہ کون ہے حسین کون ہستی ہے کہ جس کا ذکر آج آپ یہاں نہ ہوتے بیٹھ کر سن رہے ہیں وہ حسین کہ جس کی ماں کی عظمت یہ ہے مقام یہ ہے کہ جب بھی فاطمہ آتی تو رسول فاطمہ کے استقبال کے لئے گھرے ہو جاتے اور فرمایا الفاطمہ تو بزہت ممی فاطمہ میرے تکڑا ہے یہ ترجمہ بھی بساوقات لنک کیا جاتا ہے کہ فاطمہ میری جگہ کا تکڑا ہے نہیں فرمایا الفاطمہ تو مولانا قصیب فرما ہے الفاطمہ تو بزہت ممی فرمایا فاطمہ میرے تکڑا ہے یعنی کیا فرمایا اگر میں رسول تو فاطمہ رسالت کا تکڑا میں اگر نبی تو فاطمہ ندوبت کا تکڑا اگر میں مرسل آزم تو فاطمہ اس مرسل آزم کا تکڑا فرمایا اگر میں معصوم تو فاطمہ اس سنت کا تکڑا فرمایا فاطمہ کو اس نکاسے میں دیکھو کہ فاطمہ میری بیٹی ہے اور جاگر کو شیو اے رسول نت ہے کہ تسلیف فرمائے میں کہا کرتا ہوں ہم شیعہ اگر سیدہ کو مانتے ہیں مولا علی کو مانتے ہیں اس لئے نہیں مانتے کہ رسول کی بیٹی تھی مولا علی رسول کا دواد تھا رشتہ داری تھی ہم کسی کو رشتہ داری کی بینا پہ نہیں مانتے ہیں ہم اس کو اس کی عظمت کی بینا پہ مانتے ہیں ہم اس کو اس کے مقام کی بینا پہ مانتے ہیں ہم ہر ایک اس کو مانتے ہیں جس نے اس گھر سے بھا کی جس نے بتانگا کہ کون ہے جس نے وفا کی ہر ایک کو مانتے ہیں جس نے وفا کی چاہے وہ محمد بن عبیب بطر کیوں نہ ہو حضرت ابو بطر کے بیٹے محمد جس کو میرے آبواری نے کہا محمد حضرت ابو بطر کی سورب سے میرا بیٹا ہے اگر کسی نے وفا کی ہے کسی نے وفا کی ہے میں کہتا ہوں تم اس دروازے پہ آو تو صحیح یہ اتنا اتنا عظیم دھرانہ ہے اتنا عظیم دھرانہ ہے اتنا عظیم دھرانہ ہے جو بھی اس کے دروازے پہ آ جائے اگر کسی فارس کے رہنے والا ہو تو رسول کہتے سلیمان و بھنڈا حلد کہتے اس دروازے پہ آ تو جائے آئے تو صحیح ذرا اس دروازے پہ آ کے اس دروازے کی عظمت کو آ کے سلام تو کہے دیکھو اس دروازے پہ اگر سلیمان آتا ہے منا حضرت پیت بن جاتا ہے اگر محمد بن نبی بکر آتے ہیں تو اس دروازے پہ مہرہ علی کہتے ہیں میرا بھگا ہے اگر اس دروازے پہ دھرزہ آتی ہے تو سیدہ کہتی ہے یہ میری بہن ہے حسین کہتے ہیں یہ میری امہ ہے حسین کہتے ہیں یہ میری امہ ہے تو اللہ نے آجی صاحب کیا کیا خالق جائنات نے سورہ اتحر میں سورہ اتحر قرآن کا وہ سورہ ہے اور ہم تشریف فرمائے کہ جو سورہ جو سورہ نازل ہوا تو اس سورہ میں خزہ کا تشکرہ بھی ہے جن لوگوں نے وہ کارم کیا اس میں خزہ کا تشکرہ بھی ہے تو جو بھی آ جائے اس دروازے پہ تو ہم اسے سلام کرتے ہیں جو بھی فاطمہ زہرہ کی عظمت کو مانتا ہو بطول کے ہاتھ کی پاسداری کرتا ہو وہ آئے وہ ہماری آنکھوں پہ آ کے بیٹھ جائے جو محمد کی رکھتے جنر کے ساتھ جس کا تعلق نہیں پھر ہمارا تعلق بھی نہیں ہے میں نے کہا کرے جزا کے کہ یہ شرافت کا تغازہ نہیں شرافت کا تغازہ نہیں کہ رسول کی بیٹی کو ہم مانے نہیں تو ہم کہے کہ ہم مسلمان ہیں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہم مسلمان مانتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملک میں کشک کرتی افراد افری پھیلانے چاہتے ہیں ہم کے ساتھ پھرانا چاہتے ہیں لوگوں کو ان لوگوں کا تسبیہ کر رہا ہوں باقی ہر اس حمد یہاں پشلیف فرمائے ہیں مولانا موجود ہے اگر عشق زہرہ نہ ہوتا تو یہ کہاں کیسے آتے یہاں کیسے پڑتے تو عشق زہرہ ان کو یہاں لے کے آتا ہے عشق حسین اور عشق سیدہ یہاں لے کے آتا ہے تو محف کر رہا تھا اگر ہم کسی کا اعترام کرتے ہیں تو اس کی اپنی عظمت کی وجہ سے کرتے ہیں فاتمہ کی عظمت اتنی تھی مقام اتنا تھا اللہ کا رسول ہمارا یہ اقیدہ ہے کہ رسول کی کوئی نکی چیز نہیں نہیں ہے جاتی رسول اگر تغام بھی کرتا ہے تو بھر ایرہ ہی کساب کرتا ہے بھر ایتے والا ہے رسول کی زبان کو جمبش نہیں آتی جب تک بھر ایرہ ہی نہ آجائے اگر رسول نے کسی کو اپنا کہا تو بھر ایسے کہا کسی کو پہایا کہا تو بھر ایسے کہا کسی کے ہاتھ چھوڑے تو بھر ایسے چھوڑے کسی کا اعترام کیا تو اللہ کی وجہ سے کیا کسی کو اپنی جگہ پہ بڑھایا تو اللہ کی وجہ سے بڑھایا تو رسول فاتمہ کے اعترام کے لیے اس لیے کھرے نہیں ہوتے تھے کہ فاتمہ نے کی ہے کئی مرتبہ سیدہ نے عرض کی بابا آپ میرے بابا ہیں دیکھ کرتا ہے فاتمہ مجھے وہ خالق کہتا ہے کہ اس فاتمہ نے اس سیدہ نے اس سیدہ نے میرے دین پہ بڑا کچھ خرچ کرنا ہے بہت کچھ خرچ کرنا ہے سیدہ نے سادا سادا خیئے سادا آج میرا چی چاہتا ہے کہ آج سب سے پہلا پرسا حسین کی امہ کا دہنا جائے اس فاتمہ نے دین پہ بڑا خرچ کرنا ہے خاتم کی تہنات کی آواز آئی وہ فاتمہ جب رسول زندہ تھے وہ فاتمہ جس زمانے میں فاتمہ بستی تھی کبھی مجھری نہیں پیزا رہا اس زمانے میں رسول کا وقت آتے رہے فاتمہ کی قود میں رسول کا سر ہے دکل باب ہوتا ہے دروازے میں سیدہ دیکھ کے کہتی ہیں آنے والے میں بابا آرام کر رہا سوڑا ہے اللہ کا رسول آرام کر رہا ہے چلے جاؤ پھر آ جانا سیدو بھئے سیدو اور میری مردہ نے اور سیدہ کی قریدے پھر تک قربہ ہوا پھر بھی بی بیتہ آنے والے چلے جاؤ میرا بابا آرام کر رہا ہے جب تیسری مرتبہ تک قربہ ہوا تو سیدہ نے دیکھا اس آنے والے کا لہجہ گرہ بلند ہوا تو سیدہ کی گرم گرم آنسوں رسول کے چہرے پہ پہے اللہ کے رسول کی آنکھ پھولی رسول نے دکل کو دیکھا بتل نے رسول کو دیکھا دیکھ کر رسول کہتے فاطمہ میری جدگی میں رو رہی ہو میری جدگی زندگی میں گریہ کر رہی ہو جل عقم اللہ رو لو حسین کی امہ کو پرصہ دولو آج اس مجلس میں حسین کی ماں ہی ہی ہے اور ترکرہ کا وہ غریب سجاد آیا ہوا ہے جو کئی اور دیریوں نے رہا کر دولہ تھی وہ بھی آیا ہوا ہے جہاں سننے کا خاتمہ بات ممگوری زندگی میں رو رہی آتا بابا ان تروازے پہ آیا ہے جو اونچہ بور رہا ہے جو اونچہ بور رہا ہے دلکر کا خاتمہ تجھے پتہ ہے یہ کون ہے یہ وہ ہے جو بچوں کو یتین کر دیتا ہے یہ وہ ہے جو اپنی نام سے اس کے لہرے جگر چھین لیتا ہے یہ وہ ہے جو نوچو یک لے جاتا ہے یہ وہ ہے جو بیتیوں کو یتین کر دیتا ہے یہ وہ ہے جو اردو کے شوہر کو ان سے لے لیتا ہے یہ دیتر والے کی احمد ہے خاتمہ یہ روپیہ اور نئے والد عظم نبی گزرے ہیں یہ ابراہیم حلیل کو بھی اس نے موقع نہیں دیا اس نے حضرت موسیٰ کو بھی موقع نہیں دیا اس نے حضرت عیسیٰ کو بھی موقع نہیں دیا بطول یہ تیتر والے کی احمد ہے رسول نے گریہ کیا رو لو پرسا دے لو رسول نے جب گریہ کیا ریش مبارک کا رو گئی سیادا نے پوچھا بابا رو کیوں رہے ہو سنو کہ رسول نے کیا فرمایا رسول فرماتے بطول آج تو میں زیدہ ہو یہ دروازے پہ رکھیا میں تو دیکھ رہا ہوں یہی دروازوں کا تو دروازوں کی بار کی دنیا ہوگی ان لوگ آئے دے آج پھر لکھ رہے لے کے انجھے پھلاتے لے گی کہے گی یا بتا یا بتا انجھے پھلاتے لے گی اے مہین اللہ علیہ اللہ وہ وقتا گیا سیادا کا انتقال ہوا پرکے چھوڑنے کا چلوں وہ وقتا گیا کہ سیادا دروازے کے پیچھے آنے والے نے سیادا کا حیالہ کیا بیٹی نے دیکھ کر کہو آنے لوگے اس گھر میں جہلے کو کنھو رہتی ہے اس گھر میں ہی ہے اس گھر میں رسول آتے تھے یہ بھائی کا گھر ہے یہ حسانت کا گھر ہے جہاں پر بھائی کو پریشتہ آتا تھا آنے والے نے کیا کہا چھلو گے کہا اگر ہوتی ہے تو ہوتی ہے ہم نے علی کو لے کے جانا ہے اور انہوں کو آنے والے نے دھکا دیا اور یہاں پر بھائی ہے کروانے اور دیوار کے در بھیان میں آگئی کروانے اور دوار کے در بھیان میں آگئی جب آ گئی تیوی کے دیو بابا موسیقی 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 شہدائی اسلام شہدائی پاکستان کی ارواح مقدسہ کے لیے علماء مراج امام کمینی رحمت اللہ علیہ شہید حسینی کی روح کے لیے مجمعہ آوے اہمگران نے وہاں پر پرہ برعال کمین میں دیکھ کر کہا بیدی تیرا ایک بیپا عجم بیانہ ہے انہوں نے دیکھا سارے آئمہ اسے غریب کرتے ہیں جو غریب غردہ کی جانتے ہیں سارے آئمہ اسے غریب کرتے ہیں کہاں حسین کی اممہ آؤ رضا کیا لگ بھی دیکھو آپ نے خوبت پرے دیکھو حسین کی اممہ آؤ مجھد میں رضا دیکھو تیرا رضا کیسا مجھد میں رہا ہے حسین کی اممہ تری قبر کن شہر بھی نہیں ہے چند قبر پڑے ہو رہا ہے قبر کہاں یا رسول اللہ حاضری فاطمہ یہ تیری بیٹی فاطمہ ہے تیری بیٹی فاطمہ ہے جس کی مسلمانوں نے قبر نہیں کی جس کی قبر بھی مجھول ہے یا اللہ حسین کی اس اممہ عزت کا راستہ ان تمام شہدہ حاجی صاحب کے والدان درہ اللہ ان کے بزرگ ان مومنین کے مرہومین مرہومات کو جہاں رحمت جناتا ہے درہ اللہ ہماری اس قمیل سی عبادت کو کیونکہ بی بی سیدہ ملیتہ زینب نے ایک دوڑا گیارہ مہارن کو کہا تھا اس لئے میں جتنی بڑی بھی مدلسوں سے جھوٹی کہتا ہوں بی بی نے یہ جمعہ کہا تھا اللہ ہمہ تکبر منہ حاضر قلیل اور قربان بی بی نے فرمایا تھا مرالہ میری یہ چھوٹی سی قربانی کو پڑھو اٹھا ہوں حسین کے ہاشے پہ کھڑا ہوں اگر اللہ ہمارے اس چھوٹی سی قربانی یہ چھوٹی سی عبادت کو آج ہم نے یہاں بیٹھ کر دی ہے سیدہ زہرہ کی بیٹی کے عربت کا ماستہ وہ کی لوگ زہرہ کی وہ بیٹی اگر کھنے خواستہ بھولا ہے جو جمعہ اور جسوں نے جا زہرہ کی بھولت کا عظمت دی تھی جب شام کے شام کے دربار میں جانے لگی نا بازار سے گھڑنے لگیں تو لوگ شام گئے ہیں دیکھ کے آئے ہیں میں وہاں کا کم کم پرچ منتوہ جا جبا ہوں انہاں کو سے دیکھ کے آیا ہوں وہی بازار آج بھی ایسے پتہ چلتا ہے کہ آج زینب یہاں سے گھڑ گئی ہے تو جب اس پر شام کے بازار سے گھڑنے لگی نا اس پر شام کے بازار سے گھڑتے ہوئی اتنی بھیڑ تھی علامہ ملک نجار حسین پڑھا کرتے ہیں اتنی بھیڑ تھی امام سچاک کا حالہ دیکھے کہ میرے جو بھر امام کہتے ہیں بازار میں اتنی بھیڑ تھی کہ میری شریف بھکیوں کے کبھی ماں پہ دائی دیوار پہ جا لگتے ہیں کبھی دائی دیوار پہ جا لگتے ہیں اوپڑا کرتے ہیں ہنم چلتے چلتے ہیں جب بھٹ گئی بھٹ گئی تو پالار کے وسط میں ایک حجور کا درخت تھا سیدہ نے جا کے اپنی پہشانی کو حجور کے درخت پہ رکھ دیا رکھ دیا تو علم صاحب پڑا کرتے تھے وہ موزین بچا کہ جب رکھ دیا ایک مومن سید نے پوچھا علم صاحب ہر تھکا وہ آدمی پشت کا سہارا لیتا ہے علی کی بیٹی نے ماتے کا سہارا جو لیا تو علم صاحب نے کہا اوہ مومن سید مجھے نہ رنا علی کی بیٹی کی پشت پہ اتنے نیزے لگے ہوئے اتنے تی ہوگی انشاء لگے اور ایزایت کی کوئی ہو چکی تھی ہزنے جو پردکار اے اللہ بھرنوی علیہ الدین کا آسکار بھرنوی علیہ الدین کا آسکار مجھے لگے کیوں کی ازنوید کا آسکار ہماری اس عبادت کو اپنی عبادت کو شہر کرلا گران اللہ اس بارگاہ کو تظہر قائم اعلم محمد قائم کرنا گران اللہ تجھے واسطہ اپنی عزت و علمت داو یہاں جو مومنین مومنات حچے بیٹیاں بیٹے جوان تو شریف لائے اگر اللہ تجھے واسطہ ہے بی بی کی عزت کا ان کی عزتوں میں اضافہ فرما ان کی عزتوں میں اضافہ فرما ان کے رزق حلال میں غصت عدا فرما تو روزدار ہمیں روزدار عدا فرما اے اللہ تجھے بی بی کی عزت کا واسطہ عزت کا واسطہ ہماری مائے اور بینی لکھتے میں موجود ہیں ان کے فردوں کی حضرت فرما اے اللہ تجھے بی بی کی عزت کا واسطہ مرآلہ در ایک بیمار ہے بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ انہیں شفاہ کاملہ و عاجرہ آتا کرنا ان مومن دلوئے کا ان کی والدہ بیمار ہے مرآلہ سیدہ کی عزت کا واسطہ انہیں شفاہ آتا کرنا ایک مومن نارو مار حضی اسلام مرآلہ در واسطہ اپنی عزت و عزبت کا اسے شفاہ کاملہ و عاجرہ آتا کرنا مرآلہ دلوئی درنے فردے میں بہتی ہیں ان کی ہائلات نہیں سیدہ عباد کی عزت کا واسطہ بیمی کی خالی کوت کا واسطہ پھر اللہ بیمی کے اس وقت کا واسطہ جب آدی رات بودھ کے علی کی یہ بہو کبھی دائے ہاتھ مارتی کبھی بائیات مارتی کہتی ہے سگارت اللہ علی مرآلہ در دودھ کا وقت ہو گیا میں اللہ میرین بہن کو آدی رہینا دا کرنا میں اللہ جو مربنین میں اللہ یہاں پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور کرنا جو شہید ہو گئے ہیں ان کا مقام حالی ہے بتائی کرنا میں اللہ علماء اعلام مراجر محسن اللہ شہید حسین مفتی جہر سر برہن امام حمد رحمت اللہ پر علیم کے درجات بلند ہیں بلندہ درما حقان معزم اور اخری کا ساہہ ہمارے سر پر کھائے موڈال پرنا بیرہ مالک ہم سب کو دنیا میں زیارت امام حسین نصیب پرنا آخرت میں شباق امام حسین نصیب پرنا بیرہ مالک تجھے واسطہ ہے عزت والمکہ ہم سب کو قرآن حکیم پرنے سمجھنے اس پر عمل کر رہے کی باقیق ادا کرنا قرآن حکیم اور سرکار اس حالت کے مات کو محشر کے دن ہمارے دیو شبیق ادا دو بلندہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت والمکہ اپنی دلالت کا وطر عزیز پاکستان میں اس تحکام ادا کرنا بلندہ پاکستان کے تمام دشمنوں کو چاہے داخلی دشمن ہے یا خارجی دشمن ہے نصف نابوت فرما بلندہ جو پاکستان کو غور مستحقم کرنا چاہتے ہیں انہیں نصف نابوت فرما اے اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت والمکہ دہشت گرد جس شکل میں ہیں جس رنگ میں ہیں جس کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے ان سب کے ساتھ اگر وہ قادل ہدایت ہے ہدایت فرما اگر قادل ہدایت نہیں تو انہیں نصف نابوت فرما اے مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت والمکہ تلوک انتظامیہ کے بہر موجود ہیں امام باردہ کی انتظامیہ اور پولیس کی انتظامیہ باردہ اللہ ان سب کی توقیقہ اپنی عزت والمکہ ان کی حبادت فرما باردہ اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت والمکہ جنہوں اسلامی ایران کی حبادت فرما باردہ اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت والمکہ ان بڑی کانکو کو جو ہمارے ملک میں افرا کفری کھلانا چاہتی ہے انہیں نصف نابوت فرما باردہ اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت والمکہ اپنی جلالک کا دلوک دو گناہ قیدنے ہیں امام موسیٰ قاضل کی کیاپ کا واسطہ ہی بری حیطہ فرما باردہ اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت والمکہ اپنی جلالک کا ہمارے بارے آقا امام زمانہ کا زہور جنگ فرما امام کو ہم سے پشاہ رانی فرما باردہ اللہ ہمارے بھرمکہ اس قابل بنا امام زمانہ ہمارے پر میں آسکے باردہ اللہ ہم سب کو امام کے آوان و انسان میں سے قرار دو باردہ اللہ ہم سب کو سمی مانے میں امام کے شیعوں میں سے قرار دو باردہ اللہ موسیٰ قضل واسطہ ہے اپنی عزت والمکہ سوائے اپنی ذات کے ہمیں کسی کا مخطاب نہ بنا باردہ اللہ موسیٰ اس محرم کو جہاں سے ہم لوگ بہاہرم منا رہے ہیں فاتمت و سہرہ کے بیٹے کی علاوانی کا رہے ہیں باردہ اللہ ان سب کی فائدت فرما باردہ اللہ امام باردہ اللہ کی فائدت فرما ان کی پرشانیوں کو بھول کرنا باری اللہ کی جواستہ ہے فیزہ بوظمت کا اپنی جوابت کا اس عزاداری کی صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو مات کرنا اس عزاداری کی صدقے میں باری اللہ ہمارے لئے قلیل سے آنسو ان کو اپنی بارکہ ہمیں نرزول پر کرنا محشر کے دن ہمارے لئے اس شباق کا ذریعہ آتا کرنا باری اللہ کی جواستہ ہے فیزہ بوظمت کا اس عبارت کی زامیہ سے تمام افراد کی توقیقات خان میں آخر میں آدموں سے ارتجاہ ہے تمام شہدہ کے لئے شہید محمد حسین شاہد سے دے کر جو آخری شہید قوتہ میں ہوا ہے ان سب کے لئے حاجی صلی اللہ کے مرہومین مرہومات کے لئے خاصل صلی اللہ کے بزرگ جو مرہوم ہیں ان کے حسان صلی اللہ کے لئے اپنے اپنے مرہومین مرہومات کے لئے ایک سورہ بابی اتلا ہے جو آخری شہید موسیقی